بھائی ہون کرالو نجر اتروالو لیکن بھومرہ بھائی کو نجر نہ لگنے پہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں کہہ رہا ہوں بھومرہ بھائی کی بول ایسی لگتی ہے ہر بول ایسی لگ رہی ہے کہ اس بول پر بھی وکٹ ہے اس بول پر بھی وکٹ ہے بلے بازوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ بول کہاں آ رہی ہے کہاں سے جا رہی ہے میں کہہ رہا ہوں بھومرہ بھائی اس بھارت کا کوئی نور تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں آج کے دن کے کھیل میں کیا کیا ہوا بلے باج رویندر جڑے جا اور روی چندرن بلے باجی کرنے آئے تو سبی کو امید تھے کہ آج بھارت چار سو کروز کر جائے گا پیچ بی بیٹنگ کے لئے اچھی لگ رہی تھی لیکن ایسا ہوا نہیں اور بانگلہ دیس نے بھارت کے بچے ہوئے ویکٹ بہت جلدی سمیٹ دیئے اور بھارت کو تین سو چھتر ان پر اول آؤٹ کر دیا اس کے بعد جب بانگلہ دیس کی بلے باجی بلے باجی کرنے کے لئے آئے تو جسپرید ممرا بھائی کے پلان کچھ اور تھے انہوں نے بانگلہ دیس کے بلے باجی کو یہی پتہ نہیں چلنے دیا کہ ان کی بول کدھر جا رہی ہیں کدھر آ رہی ہیں اور انہوں نے ان کے تین ویکٹ بہت ہی جلدی سشتے میں سمٹا دیئے اس کے بعد بھی لگ بگ بانگلہ دیسی بلے باج آتے رہے اور جاتے رہے کوئی بھی بلے باجی ایسا نہیں تھا جس نے پیچ پر ٹکنے کی انٹینٹ دکھائی اور کچھ خراب سوٹ سے کچھ اچھی بول سے بس آؤٹ ہوتے چلے گئے اور بھارت نے بارہ بانگلہ دیس کی پہلی پاری کو ایک سو انہنچس رن پر سمیٹ دیا اور بانگلہ دیس کی طرف سے سب سے زیادہ رن ساکیب الحسن نے بتائیں جنہوں نے 32 رنوں کا یوگدان دیا اور بھارت نے دوستو ستہ اس رن کی پہلی پاری میں بڑت بنا لی بھارت کی طرف سے جسپرید بمرا نے چار مومن سیراج نے دو اور رویندر جڑے جنے دو اور نیو کمار بولر جو ہیں آکاز دیپ سنگھ انہوں نے دو وکیٹ لیے اور بانگلہ دیس کو ایک سو انہنچس رن پر سمیٹ 32 رن کی لیڈ بھارت نے لی اور اس کے بات بیٹنگ کرنے کے لیے جب بھارت آئی تو پھر سے امید تھی کہ جو بھارت کے رویت سرما اور جسپری اسسوی جیس وال وہ اچھے سے پاری کو آگے بڑھائیں گے اور آج کے دن کی کھیل میں کوئی وکیٹ نہیں گرنے دیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں اور رویت سرما بہت ہی سشتے میں پانچ رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد ہی اسسوی جیس وال بھی دس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے ایک لوس سوٹ کافی لوس سوٹ کھیلا انہوں نے ان سے امید تھی کہ ایسا سوٹ نہ کھیلیں کچھ سوٹ انہوں نے پہلے بھی ایسی کھیلے مش ٹائم ہوا لیکن وہ آؤٹ ہو گئے لیکن اس سوٹ پر اتنا زیادہ لوس سوٹ وہ ہوتا ہے کرس ہو جاتا ہے اور آج کچھ بانگلہ دیس کے جو فیلڈرز تھے جو انر سرکل کے فیلڈر تھے وہ ان کو کافی سلیجنگ بھی کر رہے تھے ان کو تھوڑا اکسا رہے تھے کہ وہ کچھ گلت سوٹ کریں لیکن ان کے اکسائے سے تو نہیں لیکن ایک بول ان کے بیٹ سے لگ کر پیڈ پہ لگی اور اس پہ الویو کی اپیل ہوئی ایمپار نے انہوں نے آؤٹ دے دیا اور ساد ویرات کولی کو بھی پتہ نہیں چلا ہوگا ادروایز تو وہ اس پر ریویو جرور لیتے ادروایز ایسا آؤٹ نہیں ہونا چاہیے تھا اور ان کے بیٹ سے بول لگی تھی اور ان کو الویو آؤٹ دے دیا اور انہا ڈی ار ایس کا استعمال نہیں کیا تو وہاں پہ تھوڑا ڈسپوئنٹ ہوا اور سب ہی چاہ رہے تھے کہ ویرات کولی رن بنائے کافی عرصہ ہو گیا ان کو رن دیکھے ہوئے ان کے بڑے رنس نہیں آ رہے تو اچھا نہیں لگا جب ویرات کولی آؤٹ ہو گئے اس کے بعد ریسپانت اور سبمنگل نے سمل کر کھیلا اور دن کا کھیل ختم ہونے تک کوئی وکیٹ انہوں نے نہیں گوائی اور ریسپانت اور سبمنگل ناباد گئے ہیں اور کل صبح بلے باجی کرنے کے لیے ہیں آئیں گے دیکھتے ہیں کل کہاں تک بھارت لے جاتا ہو اور بھارت کی لیڈ اب تک تین سو آٹھ رن کی ہو چکی ہے اور میرے حساب سے لگ بگ 450 پلس اگر لیڈ رہے گی تو کافی اچھا رہے گا اور بھارت تو ایک مجبوط استیتی میں آ جائے گا اور مجھے لگتا ہے کہ کافی بڑے انتر سے اگر 450 کی لیڈ بھی ہم لے لیتے ہیں تو کافی بڑے انتر سے ہم جیت سکتے ہیں دھنیواد تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں